جدیو کے پور ودیقش اور مونگیر سے لوگ سبت سانسد راجیب رنجن اور فللن سنگ نے گروہار کو پٹنا ہائی کوٹ میں ایک مانہانی کا معاملہ درج کرائے ہیں للن سنگ نے یہ معاملہ ان سے جڑی فرجی خبروں کو چلانے کو لے کر دائر کرائے ہیں جدیو اگدیقش رہنے کے دوران للن سنگ کو لے کر میڈیا کے ایک بڑے برگ میں کئی طرح خبریں چلی تھی اس میں للن سنگ اور بیہار کی مکہ منتر نتیش کمار کے رشتوں میں کھٹاس آنے جدیو کے بھیتر گھٹباجی ہونے آدیس جڑی تھی اس میں للن سنگ کو کتت آروپوں سے گھیرا گیا تھا جس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ للن سنگ نتیش کے خلاب بغاوت کر کے لالو یادب کے ساتھ ہاتھ ملائیں گے اور اکیلے نہیں بلکہ اپنے ساتھ جڑیو کے دس سے بارہ ودائق لے کر جائیں گے لگا تار یہ افواہیں اڑائے جا رہے تھی جس کی کوئی ستیتہ نہیں تھی جس کی کوئی پسٹی نہیں بھی تھی اور آج بھی ایسی کئی خبریں سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں اب اسے لے کر للن سنگ نے کچھ میڈیا ہاؤس کی خلاب معاملہ دائر کرا کر یہ بات ثابت کر دیا کہ وہ تیجسوی یادب کے ساتھ بلکل بھی زیادہ انٹرسٹڈ نظر نہیں آ رہے جانے کے لئے جس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں للن سنگ نے اپنی باتوں کو صاف کر دیا کہ وہ نتیش کے ساتھ ہی بن رہیں گے اور لالو کے ساتھ جانے کا تو سوال ہی نہیں بنتا للن سنگ نے گروہار کو اسے لے کر اپنے سوشل میڈیا پر جانکاری دی انہوں نے کہا کہ میں نے مانینی مکہ بنتری جی کی سہمتی ایوام اپنی سویچہ سے عدیقش پتھ کو چھوڑنے میں مانینی مکہ بنتری جی کو عدیقش پتھ سے اپنے قدرنے لیا تھا لیکن اس دیش کے کچھ میڈیا ہاؤس نے میرے اور سری نتیش کمار جی کے سیتیش ورشوں کے رشتے پر انرگل خبریں شاپ کر پرسنشن لگانے کا ایسفل پریاس کیا میں نے ایسے میڈیا ہاؤس کو کانونی نوٹیس دیا تھا کہ وہ اس خبر کو یا تو ستیابت کرے یا غلط خبریں فیلانے کے لئے چھما مانگے لیکن ان کی تتھہین جواب پرابت ہوا جو کی کافی انسنتوش جنک ہے ان کے جواب کے ادھار پر میں نے آج پٹھنا کے نیالے میں کو دھومل کر رہی تھی گوھر طلب ہے کہ لالن سنگھ نے اپنے سنسدی چھتر مونگیر میں سمیہ نہیں دے پانے کا حوارہ دے کر جدیو ادکش پر چھوڑنے کی پیشکش کی تھی دلی پارٹے کی ہوئی راستری کارے کرنے کی بیٹک میں جدیو ادکش پر چھوڑنے پر مہر لگی تھی جس کے بعد نتیش کمار نے بہپد سمال لیا تھا